مردہ جانوروں سے تیل اور گھی بنا کر فروخت کرنے کا انکشاف جلیبی پکوڑے سمو سے سب اسی گھی سے تیار ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب نظرین آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ مردہ اور حرام جانوروں کی چربی سے تیل اور گھی بنا کر فروخت کر رہے ہیں ان جانوروں میں کتا گردہ اور باقی تمام جانور جو مر جاتے ہیں وہ شامل ہیں یہ لوگ ان مردہ جانوروں سے آئل اور گھی نکال کر سمو سے پکوڑے اور جلیبی بنانے والوں کو فروخت کر دیتے ہیں نظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئل اور گھی تیار کر رہے ہیں اس سلسلے میں محمد زائد یونس صاحب کا کہنا تھا کہ اس کو زیادہ زیادہ لوگ جو نا وہ ڈبو پیپو میں ڈال کے مختلف بیچ دیتے ہیں اس کو لوگ بس یوز کرتے ہیں مختلف جیسے جلیبیاں اور چیفز وغیرہ کے لیے اور جو بہت ساری جو چیزیں جو نا جیسے چرگا وغیرہ کر لیں اس کے استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین دئی، جیلی، ٹافیاں، کھانے کی دیگر مختلف اشیاں، ادویات، لپسٹک اور دیگر کاسمیٹک بھی شہریوں کی زندگی سے کھیلنے والے یہی بیوپیاری انہی چیزوں سے تیار کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ہیلتھ فیزیشن ڈاکٹر جویج صاحب سے دریافت کیا کہ اس طرح کے آئل اور گھی سے سیٹھ پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بیسیکلی یہ اتنے جراسین ہوتے ہیں جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جراسین پھلتے ہیں اور ان کے کھانے سے میدے کی آنٹوں کی تکلیفوں ہو سکتی ہیں کرالک ڈاریا یعنی کہ آنٹیں آنٹوں میں جو جلاب وغیر لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسانی انسان کا دشمن بنا ہوئے ہیں موسیقی